عبداللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اولاہم لأخراہم فما گانا لکم علینا من فضل فذوق العذاب بما كنتم تکسیبون سورة العراف کی آیت نمبر انتالیس ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وقالت اولاہم لأخراہم اور کہے گی پہلی قوم بعد والی قوم سے فما گانا لکم علینا من فضل نہیں ہے تمہارے لئے ہمارے اوپر کوئی فضیلت بس نہیں ہے تمہارے لئے ہمارے اوپر کوئی فضیلت فذوق العذاب بس چکھو عذاب کو بما کنتم تکسیبون بس سبب ان چیزوں کے جو تم کمایا کرتے تھے جو تم کیا کرتے تھے آیت نمبر انتالیس کا خلاصہ ہے کفار اور وہ لوگ جن کے نصیب میں جہنم ہوگی وہ جہنم کے اندر جو جھگڑا کریں گے اس جھگڑے کا یہاں پا ذکر ہے ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ کفار جب دنیا سے جائیں گے تو ان کی ابتدا کیسے ہوگی کہ فرش سے ان کے چہروں پر ماریں گے اور وہ کہیں گے کہ تمہارے اوپاس کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو وہ کہیں گے کہ قدلونا قدلو عنا ہم سے وہ چیز گم ہو گئی جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تھا پھر وہ آگ میں داخل کیے جائیں گے تو آگ میں داخل کر کے وہ بہت سی باتیں کریں گے جن میں کچھ باتوں کا یہاں ذکر ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ لعنت اختہا لعنت اختہا کہ ہر قوم اپنے جیسی دوسری قوموں پر لعنت کرے گی جہنم کے اندر ایک تو عذاب ہوگا جہنم کا اور ایک زادیات کی لڑائیاں ہوگی ہیں کہ جس کی وجہ سے نفرتوں کی آگ بھی جلی ہوئی ہوگی ہیں نفرتیں ایک دوسرے سے بڑتی جائیں گی اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں گئے دوسرے کہیں گے ہم نہیں تمہاری وجہ سے جہنم میں گئے کہیں گے اللہ ہم ان کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں تو آپ ان کو ہم سے دگنا عذاب دیجئے ایسے یہ ایک لڑائی اور ہوگی ہے اور وہ یہ ہوگی کہ جب یہ سارے کسی مقام پر ملیں گے عذاب کے عذاب مبتلا عذاب سے بچنے کے لیے بھاگتے پھیریں گے جہاں جائیں گے وہاں پر کئی گناہ زیادہ عذاب ہوگا کہ ایک دفعہ اللہ سے مانگے گے ہمیں پینے کے لیے کوئیش دیجئے تو اول تو ایک ہزار برس تک ان کی کوئی بات ہی نہیں سنی جائے گی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کی رحمت کے ہوتے ہوئے ایسی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے در لگتا ہے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے تو جہنمی اللہ سے پانی مانگیں گے تو اللہ دلال ایک ہزار برس تک بات ہی نہیں سنیں گے پھر ان کو جب کھانے پینے کے لیے چیز دی جائے گی تو یشوی الوجوہ وہ اپنے موں کے پاس لے کر آئیں گے کہ ہمارا اندر کا عذاب کچھ کم ہو تو اتنا کھول رہا ہوگا کہ چہرے کی کھال اتر کے ساری کی ساری اس پانی میں گر جائے گی وہ پانی نہیں ہوگا جہنمیوں کا پیپ ہوگا جہنمیوں کے خون کی بالٹیاں ہوگی جو ان کو دی جائیں گی اور وہ اس کو پییں گے جو کہ ان کی انتڑیوں کو کٹ کے ختم کر دے گا غرض یہ کہ وہ عذاب سے پناہ مانگتے عذاب سے بچنے کے لیے ادھر ادھر پھاگیں گے تو جب وہ کسی سے ملیں گے تو وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہماری وجہ سے تو گمراہ نہیں ہوئے بلکہ بلکہ تمہارے پاس خود اقل تھی تمہارے پاس اپنے پاس اقل تھی اس اقل کی بنا پر تم لوگ ہماری گمراہی سے بچ سکتے تھے تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ہمارے پیچھے لگو چنانچہ یہی بات ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا فلموں کی طرف جاؤں تمہیں کس نے کہا تھا یہ حرامکاری کرو تمہیں کس نے کہا تھا شرابیں پیو تمہیں کس نے کہا تھا اپنی منمرضی کی زندگی گزارو تمہیں کس نے کہا تھا تو وہ کہیں گے تمہارے بار بار کے اس عمل نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہم تمہارے پیچھے چلتے تمہارے بار بار برائی کی دعوت دینے نے ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ہم برائی میں جاتے تو وہ پھر کہیں گے کہ تمہارے بس خود کے پاس عقل تھی کہ ہمارے بار بار کہنے نے تمہیں مجبور کیا اور تمہاری عقل نے تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ تم برائی میں نہ آؤ تو پھر وہ اس کے ساتھ یہ بات کہیں گے کہ جیسے تم عذاب میں ہو ویسے ہی ہم عذاب میں ہیں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے گمراہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر عذاب میں کمی ہوگی تمہارے گمراہ ہونے کی وجہ سے تمہارے ترجم میں کوئی بلندی ہوگی قَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخَرَاهُمْ ایک قوم دوسری قوم سے یہ کہہ رہی ہوگی جب ایک دوسرے سے وہاں پر اس بات پر بحث ہوگی اس بات پر لڑائی ہوگی اور یہ لڑائی ہوگی یہ لڑائی ہوگی کہ تم نے ہمیں جو گمراہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تمہیں عذاب زیادہ ہونا چاہیے اور ہمیں کوئی فقیر مل جانی چاہیے ہماری کوئی بچت ہو جانی چاہیے تو کہے گی فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ تمہارے لئے ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ ہمیں کم عذاب دیا جا رہا ہے اور تمہیں زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے اور ہمیں زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے اور تمہیں کم عذاب دیا جا رہا ہے ایسا نہیں فَضُقُ الْعَضَابِ عذاب چکھو بِمَا كُمْ تُمْ تَقْسِبُونَ جو تم کیا کرتے تھے ہمارے پیچھے چلنے کی گمرائی میں مبتلا ہوا کرتے تھے وہ جو تم نے کیا اس کے اوپر تمہیں عذاب دیا جائے گا تم اس عذاب کو چکھو پھر یہ یہاں پر جہنم کے اندر جو آپس کا مقالبہ اور آپس کا چھگڑا ہوگا اس کی تفصیل ہے پھر اس کے بعد آگے زندگی ختم ہونے کے ساتھ جو معاملات ہوں گے ان کی تفصیل ہے اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا بِشَكْتْ وَلُوْ جِنُوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور ان سے تکبر کیا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءَ ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اور ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاقُ حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُ جمل کہتے ہیں اونٹ کو فِي سَمِّ الْخِيَاقُ دھاگا ڈالنے کے لئے جو سوئی ہوتی ہے اس سوئی کے آگے والے کونے کو کہتے ہیں سَمِّ الْخِيَاقُ کہ سوئی کا ناکا ان کو جنت میں اس وقت تک داخل نہیں کیا جائے گا جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہ ہو جائے مراد یہ ہے کہ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے ایسے ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ ایسے ہی ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں جیسے ہی انسان کی روح قبض ہوتی ہے تفصیلی احوال میں کل ارز کروں گا روح جیسے ہی انسان کی قبض ہوتی ہے تو یہ روح سیدھا اٹھتے ہی آسمان کی طرف جاتی ہے اور ہر ایک کی روح کا الگ معاملہ ہوتا ہے جیسے ارز کیا تھا وَالْمَلَائِكَتُ يَزْرِبُونَ عَلَىٰ وَجُوْهِهِمْ فَرِشْتِ ان کے موہ پر مارتے ہوئے ان کی جانوں کو نکالتے ہیں اور دوسری طرف یَا اِيَتُهَن نَفْسِ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِئِ الٰرَبِّكِ رَاضِيَا کہ اے نفسِ مُطْمَئِنَّ تو نکل آپ تو وہ مومن کی روح جاتی ہے کافر کی روح بھی جاتی ہے اور مومن کی روح جیسی آسمان پر جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ اس کا جسم اپنے آپ کو نکلتا ہوا اور جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فلانے پیارے کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے پیارے کو دیکھ نہیں رہا ہوتا اس کی اندر کی آنکھ کھل چکی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو نکلتا ہوا دیکھتا ہے وہ خود اوپر چلا جاتا ہے وہ خود اوپر چلا جاتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں رف رف لے کر یا فرشتے آتے ہیں عذاب لے کر جس کو اوپر لے کے جاتے ہیں تو جب یہ روح اوپر جاتی ہے تو مومن کے لئے معاملہ الگ ہے انہ الذین کذبو بھی آیاتینا وستکبرو انہا جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا لا تفتح لہم ابواب السابا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جائیں مومن کے لئے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں یہ اوپر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے تفصیلات ہیں عرض کروں گا اور پھر وہ دوبارہ نیچے آتے ہیں اور اس روح کو لے کر اس روح کو جسم میں ڈال دیتے ہیں اب یہ جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کا انداز دوسرا ہوتا ہے اس زندگی کا انداز الگ ہوتا ہے جسے خواب کی ایک زندگی ہوتی ہے اس کا انداز ہماری جیتے جاکتے کی زندگی سے الگ ہوتا ہے ایسے ہی قبر میں جب روح کو لوٹا دیا جاتا ہے تو اس کا جسم بھی اس کا معاملہ بھی بالکل الگ ہوتا ہے پھر اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ما رب کا ما دین کا اور تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ سوالات کیے جاتے ہیں اور ان سوالات کا جواب ان سے لیا جاتا ہے اور جو روح کافر کی ہوتی ہے لا تفتح لہم ابو ابو السبا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے بلکہ اس کی روح کو اوپر سے ہی دھکا دیا جاتا ہے اور نیچے آ کے زمین پر پٹکتی ہے اور پھر اس کے ساتھ مختلف عذابات شروع ہوتے ہیں اس کا ذکر ان آیات کے اندر ہے انشاءاللہ انتا بھی عرض کروں گا اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی تحفیق